اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانیا ویلکم کرتی ہوں یو اے ای کی تازہ ترین ہیڈلائنز میں فالو کرے ہمیں انسٹرگرام پہ لائک کرے فیس بک پیچ پہ لنک مل جائے گی ڈسکرپشن میں شارجہ شاپنگ مالز میں فری کووڈ نائنٹین ٹیسٹنگ کا اگاز مختلف شاپنگ مالز میں سولہ مقامات پر کووڈ نائنٹین کی جائے گی شاپنگ مالز میں کی جانے والے کرونا وائرس ٹیسٹوں کا ریزلٹ 48 گھنٹوں تک موصول ہو جاتا ہے مختلف شاپنگ مالز میں سولہ مقامات پر قائم کیے گئے کووڈ نائنٹین ٹیسٹنگ سینٹرز یومیا آٹھ گھنٹے ڈیوٹی تاریخ مقام 600 سے زائد افراد کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے متحدہ عربی مارات کا غیر قانونی تارکین کے لیے محلت متحدہ عربی مارات میں حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکوں کو واپسی کے لیے تین ماہ کی محلت دینے کا اعلان کیا ہے دی جانے والی محلت میں جانے والوں پر کسی قسم کا جرمانہ آیت نہیں کیا جائے گا اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق اماراتی فیڈرل اتھارٹی برے شہریت و شنافت کا کہنا ہے کہ اکامہ اور رہائشی قانون کی خلاف ورزی کے مرتقب غیر ملکیوں کے لیے دی جانے والی محلت کا آگاز اٹھارہ اگست سے کیا جائے گا جو سترہ نومبر دو ہزار بیس کو ختم ہو جائے گی اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے متحدہ عربی مارات میں ٹرافک خلاف ورزیوں پر تین ہزار درم سے پانچ ہزار درم کا جرمانہ ہوگا بغیر نمبر پلیٹ گاڑی پر تین ہزار درم حد رفتار کی خلاف ورزی پر دو ہزار درم گاڑی کے شور کے کرنے پر دو ہزار درم جرمانہ بھگتنا ہوگا اماراتی محکمہ ٹرافک کے مطابق اگر کوئی شخص بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانہ پکڑا جائے تو اس پر تین ہزار درم کا بھاری جرمانہ ہوگا تیس بلیک پوائنٹس کی سزا ہوگی اور نوے روز کے لیے گاڑی ضبط کر لی جائے گی ڈرائیونگ کے دوران گاڑی سے شور برامت ہونے پر دو ہزار درم جرمانہ آئید ہوگا اور بارہ بلیک پوائنٹس بھی درج ہوں گے اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد رفتار سے تجاوز کرنے پر تین ہزار درم کا جرمانہ ہوگا تیس بلیک پوائنٹس کے علاوہ ساٹھ روز کے لیے گاڑی ضبط ہوگی ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد رفتار سے تجاوز کرنے پر دو ہزار درم کا جرمانہ ہوگا تیس روز کے لیے گاڑی ضبط ہوگی اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے اجمان آتشتگی واقعہ پاکستان ایسوسی ایشن دبائی نے مدد کر کے متاثرین کے دل جیت لیے پاکستان ایسوسی ایشن دبائی نے اجمان کے متاثرین کی مدد کر کے نئی مثال قائم کر دی تفصیلات کے مطابق پاکستان ایسوسی ایشن دبائی کی جانب سے حالیہ اجمان مارکیٹ میں آتشتگی کے متاثرین میں کھانا تقسیم کیا گیا میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ پانچ سو لوگوں پر مشتمل سو گھرانوں کو کھانا فراہم کیا گیا جن میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے متاثرین میں سو فوڈ پیکٹ تقسیم کیے گئے جن میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء تھی اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے اسرائیل کے عالی عہددار متحدہ عربی مرات پہنچ گئے متحدہ عربی مرات کے شیخ تہنون نے اسرائیلی سینئر عہددار یوسی کوہن سے ملاقات کی تفصیلات کے مطابق متحدہ عربی مرات اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے جبکہ دونوں ممالک کے مابین اہم معاہدہ بھی تیہ پایا ہے دونوں ممالک کے درمیان سرکاری سطح پر ملاقاتیں بھی شروع کی جا چکی ہیں متحدہ عربی مرات کے قومی اسلامتی کے مشیر شیخ تہنون نے منگل کے روز اسرائیلی وزیراعظم کے نمائندے یوسی کوہن کا استقبال کیا یوسی کوہن نے متحدہ عربی مرات اور اسرائیل کے مابین تاریخی عمر مہدے ہونے کی کوششوں کی تعریف کی اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے اوبر نے شارجہ میں سروس کا آغاز کر دیا اوبر نے شارجہ میں سروس کا آغاز کر دیا تفصیلات کے مطابق اوبر نے اعلان کیا ہے کہ وہ شارجہ میں اپنی خدمات سر انجام دے گا اوبر سلیکٹ ایپ دبائی اور ابو زہبی میں پہلے سے ہی دستیاب ہے اور اب اس کی رسائی پورے عمارات میں ہوگی جبکہ اس حوالے سے ایس او پیز بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہا گیا ہے کہ ما شرطی دوری کے اقتماع صفائی ستھرائی اور چہرے کے ماسک پہنا لازم ہوگا اوبر کے جنرل منیجر کا کہنا ہے کہ ہم نے تیزی سے ٹکنالوجی کو اپنانے اور خطے میں نکلو حمل تک رسائی میں بہتری کے فوائد دیکھے ہیں کرونا کی وجہ سے گیر معمولی چیلیجنز کا سامنا کرنا پڑا تاہیم اب جبکہ کرونا پر قابو پایا جا رہا ہے تو نظام زندگی بحال ہو رہی ہے اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے متحدہ عربی مرات کرونا وائرس دوبارہ سر اٹھانے لگا کیسز کی تعداد اضافہ اور صحتیابی کم ہونے لگی متحدہ عربی مرات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان متحدہ عربی مرات میں 18 اگست بروز منگل کو کرونا وائرس کے 365 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے متحدہ عربی مرات کی وزارت سہت کی جانب سے جاری اداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 64906 تک پہنچ گئی پچھلے 24 گھنٹوں میں 115 افراد اس مرز کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس وبائی مرز سے 5909 افراد اب تک سے کیاب ہو چکے ہیں ترجمہ نے کہا کہ آج کرونا وائرس سے مزید دو امواد ہوئی ہیں ملک میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 366 ہو گئی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کرو اور بیل ایکن کو پریس کریں تینکس پور وچنگ اللہ حافظ